تو سب سے پہلے میں اب دعوت دوں گا آج کی گفتگو کے لیے حامد محمود صاحب جامع سلفیہ سے ہیں اور ایک بات آپ سب ذہن میں رکھئے گا کہ ووٹ کی اہمیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وقت ضائع کیے بغیر نقاط پر بات کریں اللہ آپ کو جزائے خیال الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على محمد مصطفی اما بعد فعل باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعارنوا علی البلی والتقوی ولا تعارنوا علی الاثم والعطوان صدق اللہ العظیم اے آلم مجموع جواہر کے گرددار مجھے لگر ہے شاموس اخر کھول ماسکہ زہر زائقے ہیں اب زبانِ حروف کے ان زائقوں میں خاکے شفاہ گولنا سکھا دل مقتلا ہے کب سے عذابِ سکوت میں تو رب بینت کو لب ہے مجھے گولنا سکھا احبابِ اقرامی قدر ووٹ جمہوری نظام میں ایک محضر آواز ہے جس کے ذریعے میں اور آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ہمارا ووٹ بڑی اہمیت کا حمل ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ الیکشن کے دنوں میں اس ووٹ کی قدر کو دیکھئے گا آپ کہہ سکتے ہیں میرا ایک ووٹ کیا کر سکتا ہے آپ کا ایک ووٹ کسی کو شکست دلوا سکتا ہے اور کسی کو جیت دلوا سکتا ہے افراد کے ہاتھ میں ہیں قوم کی تقدیل ہر فرد ہے ملت کے تقدیل کا ستارہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ احبابِ اقرامی قدر ہمارا ایک ووٹ بڑی اہمیت کا حمل ہے اگر آپ اس مثال پر ووٹ کریں تو آپ کو اس کی اہمیت مزید واضح ہو سکتی ہے کہ آتشِ نمرود پر ایک چڑیہ اپنی چونس میں پانی دا تک گراتی ہے اس سے آتشِ نمرود تھنڈی تو نہیں ہوتی لیکن اس چڑیہ کا نام تعدیر آج تک زندہ ہے اس کے لیے سعادت بن گئے اسی طرح اگر آپ اپنے ایک ووٹ کے ساتھ بھی حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو آپ کا یہ ووٹ آپ کی کل کو آپ کی نسل کو سوار سکتا ہے آپ کے لیے آئندہ زمانہ میں شاہ زمانی اور مصورت کا باعث بن سکتا ہے اگر شریح لحاظ سے ووٹ کو دیکھا جائے تو ووٹ کی استعلاح ایک جمہوری استعلاح ہے شریعت کی نظر میں ووٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہاں شورائیت اور بیعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو ووٹ کے ہم معنی یا قریب المعنی ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین بالخصوص خلافت راشتہ میں شورائیت اور بیعت کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناتک وحی ہونے کے باوجود آپ نے اگرچہ سیدنا عبو بکر صدیق عضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خلافت کے بارے میں بہت سے اشارے فرمائے لیکن سو فیصد ایک بات بھی نہیں کہی کہ حضرت مبکر خلیفہ بنے اس کو شورائیت پر بھی چھوڑا ستر پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارات فرما دیئے اور تیس پرسنٹ مسلمانوں کی شورائیت پر چھوڑتی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس بات کے کہ اللہ رب العزت نے ان کی زبان اور ان کے دل پر حق جاری کر دیا تھا حضرت عثمان حضرت کے بارے میں مسئلہ شورائیت پر چھوڑا اشرہ ومشرہ میں سے جو صحابہ زندہ تھے انہیں یہ حق دیا کہ آپ لوگوں سے مشورہ لے کر ان دونوں میں سے جس کو بلتر سمجھیں اسے خلیفہ نامتد فرمائے احبابِ غرامی یہ قدر شریع نکتہ نظر سے ووٹ کو ہم تین مقام دے سکتے ہیں پہلا مقام ہے شہادت یعنی دواہی کا ان تینوں مقامات میں سے اگر ہم ایک بھی مقام دیں کوئی بھی ان کو مقام دیں ووٹ کی حیثیت اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے پہلا مقام ہے ووٹ کا شہادت کا کہ ووٹ کو ہم شہادت کہیں گواہی کہیں تو اللہ رب العزت نے گواہی کو بڑی اہمیت دی ہے فجتانی بو ریسہ من الوثانی فجتانی بو قبل الدور اللہ رب العزت نے بتوں کی عبادت کرنے کے ساتھ جوٹی گواہی کو ذکر کیا ہے اس قدر یہ قبیق گناہ ہے اس قدر یہ قبیرہ اور شنی گناہ ہے کہ جو بندہ جوٹی گواہی دیتا ہے اس کا یہ عمل گویا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور رہبابِ گرامی قدر جوٹی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی کوئی پسند دیدہ عمل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جوٹ کو نہ پسند کرتے تھے جوٹی گواہی دینا تو اس سے زیادہ بہتر ہے اور اس سے وہ لوگ بھی جان لیں جو لوگ ووٹ نہیں کاشٹ کرتے ووٹ نہیں ڈالتے وہ کہتے ہیں کہ میرے ووٹ کی کیا حیثیت ہے کیا حمیت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ يَقْتُمْحَا فَإِنَّهُمْ عَاسِمُنْ قَلْبُ جو بندہ سچی گواہی کو لوگوں کے سامنے بتاتا نہیں ہے سچی گواہی پیش نہیں کرتا اس کا دل اس کا ضمیر بنہگار ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں دوسری ووٹ کی حیثیت ہے شفاعت کی جس کو سفارش کہا جاتا ہے آپ جب ووٹ کاف کرنے جائیں تو آپ سوچیں میں کس بندے کے حق میں سفارش کرنے جا رہا ہوں کس بندے کو اپنا مستقبل سونکنے جا رہا ہوں کیا وہ اس احل ہے آپ اس کے منشور کو جانچئے آپ اس کے سلوگن اس کے نعرے کو دیکھئے کہ وہ کیا کہتا ہے اس کا منشور کیا ہے اس کا نسب العین کیا ہے اور اس کے بعد پھر اپنا ووٹ کاف کیجئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُلَّهُ نَصِبُ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّعَةً يَكُلَّهُ كِفْلُ مِنْهَا اگر آپ ایک اچھے سخس کی سفارش کرتے ہیں تو اس کی آئندہ زمانے میں آنے والی اچھائیوں میں آپ بھی اس کے حق دار ہوں گے آپ کو بھی عجر ملے گا اگر آپ ایک برے شخص کو نامزد کر رہی ہیں تو آئندہ زمانے میں ہونے والی برائیوں میں آپ بھی گننکار ہوں گے اور ووٹ کی تیسری حصیت ہے وقالت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنِسْتَعْ مَلَا رَجُلًا فِيْعِسَابَةٍ جو بندہ کسی گروہ میں سے ایسے آدمی کو نامزد کرتا ہے وَفِيْهِمْ مَنْ هُوَا أَرْضَى لِلَّهِ فَخَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُوَا الْمُؤْمِنِينَ جو شخص کسی دوسرے شخص کو اپنی محبت کی وجہ سے اپنی قرابت کی وجہ سے نامزد کرتا ہے حالانکہ ان لوگوں میں وہ شخص موجود ہے جو اللہ کے ہاں زیادہ پسند دیتا ہے جو اللہ کو محبوب ہے تو ایسا کرنے والا شخص اللہ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کر رہا ہے مومینوں کے ساتھ وہ خیانت کر رہا ہے ووٹ کی عام حیثیت جس طرح عام ہم سمجھتے ہیں جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ہمارا حق ہے اسی طرح ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ووٹ ایک قومی عمالت ہے وہ ہے عمالت ووٹ ایک عمالت ہے اللہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم اس ووٹ کو اس کے اہل کی طرف مائل کرو اس کے اہل کو تم ووٹ کاسپ کرو اللہ رب العزت ہم سب کو ووٹ کو حقیقی جگہ پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اکول کولی حادہ استغفراللہ اللہ علیہ ورحبہ علیہ ورحبہ مسلمین وآخر دعوائی اللہ علیہ ورحبہ اللہ علیہ ورحبہ